اداب آپ دیکھ رہے ہیں سہارا نیوز نیٹ ورک کا اردو چینل عالمی سہارا دن بھر کے خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں سید میراج آئیے ڈالتے ہیں نظر اب تک کی اہم خبروں پر مرکزی وزیر خزانہ نرمالا سیتا رمن نے پیش کے عام بجٹ دوہزار چوبیس کہا غربہ خواتین نوجوانوں اور کسانوں کا ہے بجٹ وزیراعظم نریندر موڈی نے بجٹ پر بولا کہا ملک کو ترقی کی نئی اوچائی پر لے جانے والا ہے بجٹ مرکزی بجٹ پر حضب اختلاف کا رد عمل بجٹ کو حکومت بچانے والا قرار دیا عام بجٹ پر بولے کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ کہا بجٹ کاغذوں پر ٹھیک لیکن کسانوں کو نہیں ہونے والا کوئی فائدہ اسرائیل کے فضائی حملے میں سو سے زائد فلسطینی شہید انتالیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں اموار مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے عام بجٹ دوہزار چوبیس پیش کر دیا ہے نرملا سیتا رمن نے ساتمی بار بجٹ پیش کیا ہے جبکہ موضع حکومت کا یہ تیرہ ماہ بجٹ ہے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اپنی بجٹ تقریر میں متعدد اعلانات کیے اور بجٹ کو غریبوں خواتی نوجوانوں اور کسانوں پر توجہ دینے والا قرار دیا وزیر خزانہ نے ٹیکس ذہندگان کو راحت دی ہے انہوں نے نئے ٹیکس نظام میں نئے سلیب کا اعلان کیا ہے اس کے بعد نئے ٹیکس نظام میں تنخواہ دار ملازمین کو انکم ٹیکس میں سترہ ہزار پانس سو روپے تک کی بجٹ ہوگی اس کے علاوہ تنخواہ داروں اور پینشنرز کے لیے معایاری کٹوٹی کے حد میں اضافہ کر دیا ہے تاہم وزیر خزانہ نرمنہ سیتہ رمن نے پرانے ٹیکس نظام کے ٹیکس لیب اور ٹیکس کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے تاہم وزیر خزانہ نظام کے لیے تاہم وزیر خزانہ نظام کے لیے موسیقی 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 وزیراعظم نریندر موڈی نے مرکزی بجٹ پر کہا کہ ملک کو ترقی کی نئی اچائی پر لے جانے والے اہم بجٹ کے لیے میں ہندوستانی شہریوں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ بجٹ سماج کے ہر طبقے کو طاقت دینے والا ہے یہ ملک کے گاؤں غریب کسان کو ترقی کی راہ پر لے جانے والا ہے مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس پچیس پر کانگریس کے قومی صدر ملی کارجن کھڑگی نے کہا کہ یہ بجٹ بہت ہی افسوسناک ہے اپنے تخت کو بچانے کے لیے یہ بجٹ لائے گیا ہے کسانوں کے لیے ہماری امیس پی کو لے کر امید تھی وہ اس میں نہیں ہے ریلوے بجٹ بھی کافی کمزور بنایا گیا ہے ہمارچل پردیش، اترکھنڈ، اترکھنڈ، بیہار، کرناٹک، کیرل میں سیلاب کے حالات ہیں اسے لے کر بھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں روپیس دیش کو بکاس کی نئی اونچائی پر لے جانے والے اس مہتپپون بجٹ کے لیے میں سبھی دیش واسیوں کو بذائی دیتا ہوں ساتھیوں یہ بجٹ سماج کے ہر ورگ کو شکتی دینے والا بجٹ ہے یہ دیش کے گاؤں گریب کسان کو سمرودی کی راہ پر لے جانے والا بجٹ ہے پچھلے دس ورسوں میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے باہر نکلے ہیں یہ جو نیوم بیڑل کلاس بنا ہے یہ بجٹ ان کے سسکتی کرن کی نیرنترتہ کا بجٹ ہے یہ نوجوانوں کو انگینت نئے اوثر دینے والا بجٹ ہے اس بجٹ سے سچھا اور سکیل کو نئی سکیل ملے گی یہ میڈل کلاس کو نئی طاقت دینے والا بجٹ ہے یہ جنجاتی سماج دلیت پچھڑوں کو سسکت کرنے کی مجبوط یوجناوں کے ساتھ آیا ہے اس بجٹ سے محلاؤں کی آرثی بھاگیداری سونششت کرنے میں مدن ملے گی اس بجٹ سے چھوٹے بیعپاریوں ایم ایس ایمیس کو اینکہ لگو دیوگوں کو اس کی پردیتی کا نیا راستہ ملے گا بجٹ میں مینیفیکچرنگ پر بھی بھل ہے انفرسٹرکچر پر بھی بھل ہے اس سے آرثیق بکاس کو نئی گتی ملے گی اور گتی کو بھی نیرنترتہ ملے گی مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس پچیز پر کانگریس کے قومی صدر ملی کارجن کھڑگی نے کہا کہ یہ بجٹ بہت ہی افسوسناک ہے اپنے تخت کو بچانے کے لیے یہ بجٹ لائے گیا ہے کسانوں کے لیے ہماری امیس پی کو لے کر امید تھی وہ اس میں نہیں ہے ریل ہاتھ سے ہو رہے ہیں ریلوے بجٹ بھی کافی کمزور بنایا گیا ہے ہیماچر پردیش، اترکھنڈ، اترکھنڈ، بیہار، کرناٹک، کیلل میں سیلاب کے حالاتیں اسے لے کر بھی کوئی ٹھوس خدم نہیں اٹھائے گئے ہیں یہ دیکھو یہ بجٹ پہلا تو بہت نراس جھنک بجٹ ہے دوسرا یہ اپنا سماسن بچانے کے لیے یہ بجٹ کیا گیا ہے تھیسرا جو کسانوں کے لیے ہم اپیکشہ کر رہے تھے امیس پی گیرنٹی کا اور کانونن اس کو کچھ امیس پی کو مضموط بھی ملے گی اور فرٹلائزر اور دوسرے پیسٹیسائیڈ اس کے لیے کچھ سبسیری بھی ملے گا یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپیٹ کیا تھا وہ بھی اس پہ نہیں ہے اور اتنے حادثے ریلوے میں ہو رہے ہیں وہ ریلوے میں ریلوے کا تو ایسا ہو گیا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر تھا وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ جب بھی گیا ریل ڈپارٹمنٹ تب سے یا تو اس کو ٹھیک ڈن سے پیسے مل رہے ہیں یا بھرتیاں نہیں ہو رہے اس کے بارے میں کچھ جکر نہیں کیا انہوں نے کر سکتے تھے ہم اتنے نوکریہ کھالی ہے اس کو ٹھیک کر کے سگنل والا ہون دو اٹینڈ کرنے والے ہون دو اور جتنے بھی پولیس سیکیورٹی ہونا وہ ہون دو یہ جو عوشک چیزیں ریلوے میں کرنے تھیں وہ بھی انہوں نے نہیں کیا اور پٹری صدارنا ریل پٹری صدارنا اور باقی کے جو پیسنجر کی سیفٹی کے لیے کچھ کرنا تھا وہ بھی انہوں نے جیدہ پیسے رکھ کے کچھ نہیں کیا اور بہت دن سے میں خود ہی کوشش کر رہا ہوں جو پہلے کے سکینز تھے خاص کر کے جو بوگی پٹری ہم کرناڈک میں بنائے تھے اس کو ایکسپانڈ کرنے کا تھا تو اب دس سال سے وہ ایکسپانڈ کرنے کے لیے کچھ پیسے نہیں لے رہے اور بہت سے جو نئے سکین پہلے گورنمنٹ دی تھی اور جو ریلوے لائن نئے دیے تھے وہ بھی اس میں نہیں ہیں تو ریلوے بزیٹ بھی اتنا کھمزور بنایا ہے شاہد اسی لیے تو وہ فائنانس دپارٹمنٹ میں مرج کر کے اس کو اورفن کر دی آئے چوتہ اتنا باڑ دیش میں ہر جگے ہمارچال ہو اور ہمارے کرناڈک میں ہو اور کرڑا میں ہو ہر جگے اور ایون مہاراشتہ ہو ہر جگے یہ باڑ آ رہی ہے تو باڑ کے لیے سپیشل سٹیپس انہوں نے کیا لیا ہے کتنے پیسے اس کے لیے انہوں نے جائے لیا ہے کیونکہ وہ نرڈی پی کو سپیشل پیسے دینا پڑتا ہے جتنا آپ بجٹ میں رکھتے ہیں اس سے زیادہ آج نقصان ہوا لوگوں کا گھر میں مرے لوگ بہت ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ٹھوس قدم نہیں اٹھایا اور اس کے لیے انہوں نے کچھ دیا سمجھ بادی پارٹی کے سربراہ کے لیے شادب نے مرکسی بجٹ پر کہا کہ جب تک کسانوں اور نوجوانوں کی پکی نوکری کا انتظام نہیں ہوگا تب تک عوام کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم اتر پردیش کو دیکھیں تو سرمایہ کاری کے حالات کیا ہیں ان کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ کبھی وقت پر پورے نہیں ہوئے اچھی بات ہے کہ بیہار اور آندھر پردیش کو خصوصی منصوبوں سے جڑا گیا ہے لیکن اتر پردیش جیسے ریاست جو وزیر آزم دیتی ہے کیا وہاں کے کسانوں کے لیے بجٹ میں کچھ ہے جو دیکھ لیں تو نیویش کے حالت کیا رہی ہوگی اور جو باتیں آکڑوں کے حساب سے بڑی بڑی کہیں جاتی ہیں جو ان کے پروجیکٹ چل رہے ہوں گے وہ پروجیکٹ کوئی سمیں پر پورا نہیں ہوا ہے ان کا اب مان لیجے سرکار بچانی ہے تو اچھی بات ہے کہ بیہار کو آندھر پردیش کو کچھ ویشیز پیکیج یا ویشیز یوجناؤں سے جوڑا گیا ہے لیکن اتنا پردیش جیسا پردیش جو پردان منطری دیتا ہے کیا وہاں کے کسان کے لیے کچھ بڑے فیصلے ہیں کسان کی فصل کی پیداوار اس کی قیمت کے لیے کیا کوئی انتظام ہے کہنے کو تو یاد ہوگا آپ سب کو کہ پشلی بار کہا تھا کہ منڈی اور ایڈی کلچر انفرسیکچر کے لیے سٹرنٹھن کرنے کے لیے لاکھوں کرو روپے ہیں اگر وہ انفرسیکچر سٹرنٹھن ہوا تھا تو اس کا مطلب کسان کی آئے دو گنی ہونی چیئی یا کسان کی آئے بڑھنی چیئی تھی وہ تو نہیں بڑی تو کسان کے ساتھ سنکٹ پیدا کھین ہونا بروزگاری انہوں نے بڑھائی ہے دس سال میں جو اتنی بروزگاری بڑھ گئی اس کو کیسے کم کریں اور وہ بھی آدھی ادھوری نوکری سے آپ دو سال کی ایک سال کی یا کچھ ٹریننگ کرا کر کے نوکری یا روزگار کا سپنا دکھا رہے ہیں دیش کا نوجمان اپنا بھوز بنانے کے لئے پکی نوکری چاہتا ہے اور پھر جو آدھی ادھوری نوکری ہے کیا اس میں آرکھ چھڑ ہوگا عام بجٹ دوہزار چوبیس پیش کے جانے کے بعد رد عامل آنے کا سلسلہ جاری ہے کسانوں کے لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ یہ بجٹ کاغذر پر تو ٹھیک لگتا ہوگا لیکن زمینی سطح پر اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے سرکار کو فصلوں کی قیمت دینی چاہیے مفت بجلی سستی خات دینی چاہیے کاشت کاری کے آلات پر جی ایسٹی کم کرنا چاہیے دیکھو بجٹ دلی کے کاغذر میں ان کو ٹھیک لگتا ہوگا لیکن گرامین پسٹ بھومی پر ٹھیک نہیں ہے اس کا زیادہ لاب کسانوں کو نہیں ہوگا کمپنیوں کو ضرور لاب ہوگا جو اورگینیک اور نیچورل فارمنگ کی بات کریے وہ بھی کوئی نے کوئی انجیو کمپنی کوئی سنسطہ وہ اس کو لے گی اور وہ کہے گی ہم اتنے کسانوں کو کھیتی کرنے سکھائیں گے اورگینیک یہ آئے گا اس پر پیسہ چل جائے گا اس کا یہ دیکھنا کہ کس مد میں پیسہ جائے گا ڈیریکٹ کسانوں کو لاب دینا ہے تو اس کی فصلوں کی قیمتیں دینی پڑے گی اس کی لئے پرودھان کرنا پڑے گا آپ اس کو پانی فری دے دو تو سدھا لاب کسانوں کو بھی لگا آپ اس کو سستہ فرٹراجر دے دو دوائیاں دے دو کیا جتنے ایکیوپنٹ ایگری کلچر میں لگتے ہیں اس پر جی ایشٹی نہیں ہے آپ اس کو فری کر دو تو ایکیوپنٹ کچھ سستے ہو جائیں گے تو یہ سارے چیزیں ہیں آپ سولار پہ دو آپ بجلی پہ آپ دو ایگری کلچر گرامین اس میں پورا جو اگر بھومین کسان ہے وہ بھی ایگری کلچر میں آتا ہے آپ نے اس کے لئے کیا سویدہ کری جو دودھ اتپادن کرنے والے کسان ہماری مہلائیں ماتائیں ہیں وہ بھومین ہیں ان کے پاس میں جمین بھی نہیں ہے لیکن وہ دودھ کا اتپادن کرتی ہے اس کے لئے کیا کیا بجٹ میں بیس روپے کلو دودھ کے ریٹ کم ہوگے ایک سال میں سب سے زیادہ آلات تو ان کی خراب ہے جو کارکھانوں میں کام کرتے ہیں لیور اس کا کیا کرا آپ نے ہیلتھ پہ کیا گرامین ہیلتھ پہ کوئی یوج نہیں ہے ایجوکیشن ساپ ان کو فری دے دو ان پہ کام کرنا چاہیے ایجوکیشن جو ڈلی کی ایجوکیشن ہیں آپ وہ کرو نا گاؤں میں بھی ہم نے تو کہا کہ ڈیجیٹل بڑھاؤ لیں ہمیں کسانوں کو ڈیجیٹل کمپین سا جوڑ دو ہمارا گرنے کا بھگتان دوسری بھگتان بھی آپ ڈیجیٹل سا کر دو کون سی ٹیکنولوجی آپ ڈیجیٹل سا دو گے کسانوں کو بھئی ہمارا بھگتان بھی جوڑ دو آپ اسی سے ڈیجیٹل سا ہی ڈیجیٹل پریٹ فارم سے آپ بڑھا ہو پردھان منتری کا پائلٹ پروڈیکٹ ہے ڈیجیٹل کمپین آپ بڑھا دو ہمارا گرنے کا فصل تو ایک سال میں آر ہی فصل ایک ڈیٹ سال میں اور بھگتان اس کا ہوتا ہے وہ بھی بارہ مہینے میں آٹھ مہینے میں ابھی کچھ فیکٹریوں کا بھگتان جو گرنے کا ہے وہ نومبر دسمبر کا ہوا باد آئی پورا ہمارا اتر پردیس اور بیہار بہت حصے باد سے پربھاویت ہوئے کیا ان کسانوں کو لاپ مل رہا ہے نقصان کی کوئی بھرپائی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے عام بجٹ دوہزار چوبیس پر اپوزیشن لیڈران حملہ آبر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیروزگاری اور کسانوں سمیت کئی اہم مسئلے برقرار ہیں لیڈران کا کہنا ہے کہ یہ کورسی بجاؤ بجٹ ہے جو انڈیے میں ہے اپوزیشن لیڈران میں ممتاب اینر جی سنجے راہو ششی تھرور نے بجٹ پر اپنی رائے دی ہے دنیا ڈیڈران میں دیکھن کے دنیا دنیا ڈران میں دی دیکھنے درد دیکھنے دیکھنے ڈیڈ خوال ڈیڈ ملک کو بھول جاتا ہے ملک کو بھول جاتا ہے ملک کو کاشیاں کو بھول جاتا ہے اے اس کو نیچار ہے اے چو درجلین کا پہاری بھائی بھول کو اس کو یاد راپنا چاہیے سکم کو ملنے دو ہمارا کوئی تراز نہیں ہے لیکن سکم کو ملنے بھنگار کو ڈپرائیب کرنا درجلین کو this i work i can also جاتب chef complete جم见لہ جم وفت dar ملک ٹھال ملک ٹھول 미 ISBN ملک ملک ٹھول ملک ٹھول تا جی ای باجیٹ ٹوٹال اینٹی پیپل اینٹی پوڈ این باجیٹ ہوت چھے گوڑیویر باجیٹ نوائے جانو بارنے باجیٹ نوائے جانو شادھرانے باجیٹ نوائے ایک مات چو ایکٹر پارٹی ہی جگہ خوشی کورا جنو سنو تادر شرکتے باجیٹ کولی چھے اسے پولیٹیکال بائز باجیٹ باجیٹ پر باجیٹ باجیٹ پر بات کر رہے لیکن باجیٹ سے عام جنتہ کو کیا ملا دس سال میں کساب بے روزگار سٹوڈنٹس بڑی بڑی باتیں تو ہوتی ہے اس دیش میں بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہے اور بجیٹ پر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ بجیٹ تو پہلے ایک راجے کیلئے بنایا جاتا تھا Uبتان�나 گزرات اور دو راجے ہیں سٹوڑ دے سٹوڑ نہیں اور渚اتوں کے لئے برا comfortable بڑی بجیٹ کیا بچیٹ بسانے کے لئے وانی پہلے بار دیکیہ موسیقی 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 عام بجٹ پر مرکز حکومت کا حمایتی اور بیہار کے وزیر آلہ نیتش کمان نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کو خصوصی درجہ دلانے کے لئے ہم لگاتار بولتے رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ خصوصی ریاست کا درجہ دیجئے یا خصوصی مدد دیجئے جسے ریاست آگے بڑھ سکے مرکز سے اگر مدد ملے گی تو فائدہ ملے گا موسیقی ان لوگوں کو بھی ہم نے کہا تو اب ایک بات ہو رہا تھا بسنس راجے کا درجہ پہلے سے ختم ہو گیا ہے اب لوگوں نے ایک توجہ ہے کہ بسنس راجے کا درجہ نہیں ہے یا بسنس ادھیکار کے لیے بدد دیں گے یہاں کے لیے جو ضرورت ہے بیہار کے لیے ان کی بیہار کو بھی آگے بڑھنا ہے وہ کچھ کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ کیسے اپرا حال سب بڑھتا ہے جب ہم جو پاس سے شروع کیے ہیں نومبر پاس میں جو کتنا کام کرتے ہوئے اب جہاں دیکھئے نا کتنا جگہ پر جانے کا راستہ بنایا ہے کتنا زیادہ اس کو بنایا ہے کتنا ایک ایک نئے نئے چیزوں کا نرمان ہوا ہے اب پٹنا کا ہی دیکھئے نا سام کے بعد کوئی باہر نکلنے کے لیے جاتا تھا سب کچھ کیا گیا ہم لوگوں نے شروع سے کہا دیا تھا یہ یا بیہار کو جسے طور پر مدد کریے اس کی لیے اب اسی میں ہوں لوگوں نے کئی چیزوں کا مدد کرنے کا گھوشنا کر دیا آپ سام گھوشت ہیں منا تھا کہ بھائی اصل چیز ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں لوگوں کو اتنا کام کر رہے ہیں تو اس کے اگر کیندر سے بہت سارے چیزوں میں اور زیادہ آتھرک مدد ملے گا تو فائدہ ہوگا یہ تو ہو ہی رہا ہے ہم لوگ ویسیس راجے کا درجہ کہہ رہے تھے اور اگر ویسیس راجے کا درجہ بہت موقع تھا کہ فائدہ سے بند کر دیا گیا تو اس کے چلتے ایک سہائتہ کے لیے بیہار کے وکاس کے لیے مدد ہونا چاہیے بیہار کو تو وہ تو کرنا شروع کر دیا آپ خوش ہیں ہم تو یہ دوروں چیز کہیں دیئے کہ ایک چیز کا تو ضرور ہوگی ہے ابھی تو ہمیشہ لولی پوپ کی بات کرتا ہے ابھی کر رہا ہے کہ ہم چار کروڑ نوکڑی دیں گے یہ دیں گے تو دس سال میں کٹھو نوکڑی دیں اور بیہار کے پلائن کا کیا ہوا ایک انورسٹی آپ پٹنا انورسٹی نہیں بنا پائے 19 سال میں آپ نے ایک بار بھی اس کے پہلے بھی double engine کی سرکار تھی دونوں king maker ہیں آج نیتیش کمار جی king maker ہیں تو آپ کو بیشیس package بھی نہیں دیا ابھی آپ بجٹ میں کر رہے تھے کوشی جو سرکار مانگے گی کوشی سیبیانچل کے باہر کے لیے تو سرکار کیا مانگیں گے یہ demand تو ہمارا ہے ہائی ڈیم کو آپ دیجئے ائرپورٹ پر دیجئے یہ demand ہے کہ جتنی بند پڑی فیکٹریوں اس پر آپ دیجئے مگد میں پانی کے سوال کو لے کر کے ہے باد سے مکتی کو سوال کے لے کر کے ہے تو آپ تو آپ کہا رہے ہیں کہ آپ بیشیس راج ہم کو مت دیجئے لیکن بیشیس یہ بھی کیوں مانگ رہے ہیں آپ تیس ایم پی کا سمرتان بیہاری فاؤز بیہار فاؤز اور یہ آئیے جتن نامانجی جی تو بھئیہ جنتا سرو پڑی ہے نا جنتا نہ بھگوان ہے تو بھئیہ آپ بیشیس راج کی بات کریے نا اور آپ بیشیس پیکیج کی بات کریے نا ایک کینڈریہ بھی سویدیا لے نہیں ہر ایک بھی کچھ نہیں تو آپ سوال اٹھتا ہے کہ آپ سبرتان واپس مت لیجئے لیکن منتری منڈل سے ہر جائیے نیتیز بابو گمبیر آدمی ہے آپ خدم کریے بھئیہ اس کا کوئی بطلب ہے چلیے بیہار کی سابق وزیرالہ رابڑی دیویر اپوزیشن کے لیڈران بیہار قانون ساز اسمبلی میں احتجاج مظاہرہ کیا یہ احتجاج بیہار میں ذرائع قانونی نظم و نصف کے خراب حالات اور پل ڈھینے کے مدے پر کیا گیا رابڑی دیوی نے کہا کہ حکومت عوام کو ٹھگنے کا کام کرتی ہے نیتش کمار کی مانگ پوری نہیں ہوئے انہیں ادھر انڈیا سے ہٹ جانا چاہیے بڑھا رہی ہے پل ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کے گھر ڈوب رہے ہیں اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بجٹ میں بیہار کے لیے چھبیس ہزار کروڑ مختص کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ جھنجنا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا ہماری استفاہ دیں گے پہلا ادھر سے استفاہ دیں گے تب نہیں ادھر سے استفاہ دیں گے ادھر سے پہلا ان کو مانگ جو مانگ تھا نیتش کمار جی کے پورا نہیں ہوا ادھر سے ہٹ جانا چاہیے مگتار ہتیا ہو رہا ہے مڈر ہو رہا چوری ڈکے کی سب ہو رہا ہے مہدوروں کو مہدوری نہیں مل رہا ہے روزگار نہیں مل رہا ہے کسانوں کو خواد بھی سستا کرنا چاہیے مہنگائی پروک لگانا چاہیے پیٹرول ڈیجل سب مہنگا ہے کسان کیا کرے گا کسانوں کو بجنی بھی نہیں ملتا ہے ہو گیا ہو گیا چلی ہے بہار چمیٹ ہزار کروڑ دیا گیا جنجم نا جنجم نا جنجم نا مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے جابرانہ حملے جاری ہیں اسرائیل قابض فوج کے غزہ کی پٹی میں عام شہریوں پر تین مزید فضائی حملے کی خبر ہے اس حملے میں سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سات اکتوبر سے حملے جاری ہیں جس میں اب تک انتالیس ہزار چھے شہید اور نواسی ہزار آٹھ سو اٹھارہ عوام زخمی ہو چکے ہیں فلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں عالمی سہارا